بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان فرورڈ میں خوش آمدید بارتی میڈیا لگاتار آئیسائے کے خلاف رپورٹنگ کر رہا ہے ڈر کے مارے ان کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی کشمیر کونے کے ڈر نے موڈی سمیت پورے بارت کی نیندیں حرام کر دی ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرے اور کیسے کرے کیونکہ پاکستان کے خلاف ان کے سالوں کی پلیننگ اور انویسمنٹ ڈوب گئی ہے انڈیا کے پاس نہ تو اب کوئی پلین ہے اور نہ ہی سلوشن انڈین میڈیا پاگلوں کی طرح چوبیس گھنٹے آئیسائے اور افغان طالبان کے خلاف رپورٹنگ کر رہا ہے دن رات ان کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے آئیسائے انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے فتح کے پیچھے آئیسائے کا ہاتھ ہے انڈین میڈیا کو ڈر ہے کہ اسلامی ریاست کی جو ہوا چلی ہے وہ کہی کشمیر کا رخ نہ کر لے کشمیر انشاءاللہ ایک دن آزاد ضرور ہوگا اور کشمیر ایک اسلامی ریاست بنے گا پچتر سالوں سے کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ ظلم ختم ہو جائے گا موڈی نے ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے کہ کشمیر میں اب کیا سٹریٹیجی اپنائی جائے گی چلیے آپ کو انڈین میڈیا کی چیخیں سنواتے ہیں ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا برم پرکاش دوبے اس پر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں برم پرکاش دوبے یہ بات تو ہے پہلے ویٹن واش تھا پھر اس کے بعد پیٹھکوں کا دور لگاتا چل رہا ہے انیس اے سے بھی ملاقات کی اور کل دو گھنٹے تک اس بیٹھک کا چلنا بھارت کس طریقے سے نظر رکھے ہوئے ہیں ایسے حالات میں جب کل ہم نے دیکھا پاک آرمین چیف باجوا کھولے طور پر کہہ رہے تھے کہ ہم تو کشمیر کا مسکر یا کشمیر کو سمرتن جاری رکھیں گے یعنی کہ پاکستان تو کم سے کم باز نہیں آئے گا بلکل سچن دیکھئے پاکستان تو لگاتار ایک سالش رچی رہا ہے دیکھئے کہ بیتی رات ہی افغانستان کے کئی پردیشوں میں پاکستان کے خلاف پردرشن شروع ہو گئے ہیں جس طرح سے پاکستان تالیبان کے ساتھ مل کر وہاں دخل دے رہا ہے اور جس طرح سے پنجشیر میں پاکستان کی سینہ نے ڈرون اٹیک کیے اور پنجشیر میں ریشنگ فورس کے مہتپور نیتاؤں کو نمارا ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے اور پورے افغانستان میں کئی جگہ پردرشن ہو رہے ہیں بیتی رات کئی پردیشوں میں وہاں پر پردرشن ہو گئے ہیں تو پاکستان تو نہ صرف افغانستان میں بلتی بھارت کے خلاف تو پہلے سے ساجس رچتا رہا ہے لگاتار آتنگ کی گھسپیکٹ کرا رہا ہے اور اس سے بھارتی اسے نہ لڑتی رہی ہے دیکھیں کہ تالیبان کے افغانستان میں داخل ہونے سے کب جانے سے اس میں کوئی دور آئے نہیں کی بھارت کے سبق چنوٹی بڑھ گئی ہے سچن اور اسی لحاظ سے بھارت اپنی تیاری کر رہا ہے خاص طور سے سیما پر جس طرح سے چنوٹی آنے والی ہے یقیناً آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ